واہی گرڈی کا خالصہ واہی گرڈی کی فتح سکمنی صاحب کو کس وقت پڑھنا صحیح ہے اور ایک بار میں یعنی ایک دن میں کتنا پاٹ کر سکتے ہیں یہ دو سوال کافی بار پوچھے گئے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے ساتھیوں کو ان کے جواب پتا ہیں مگر جن کو نہیں پتا ان کے لئے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں دونوں سوالوں کے جواب دی گئے ہیں گرو کی پیاری سنگر جی سکمنی صاحب کی وانی شری گرو کرن صاحب جی میں درج ہے جسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں پھر چاہی ویسک ہیں جا ہندو یا کسی بھی دھرم کے اس وانی کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ وانی سکھوں کی منی ہے سکھ منی سکھوں کا گھر ہے اس وانی کو پڑھنے سے جہاں ہمیں آتم گیان ملتا ہے وہیں ہمارے اندر سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے دکھ یعنی ہمارے اندر سے جو برائی ہے وہ دھیرے دھیرے ساف ہونے لگ جاتی ہے اور سکھ ارثات آنند سے من بھر جاتا ہے اور یہ آنند ہی منی ہے کزانہ ہے جسے سکمنی صاحب کہا جاتا ہے سو کچھ سنگت اس وانی کو روز پڑھتے ہیں اور کچھ کسی خاص سمی پر پرسک رہت مریادہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے کہ اسے کس وقت پڑھنا چاہیے اور کس وقت نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم سکمنی صاحب کو رات کو پڑھ سکتے ہیں یا دوپہر کو پڑھ سکتے ہیں تو سنگت جی سکھ رہت مریادہ جو ہے اس میں کیول نتنیم کی جو وانیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے نتنیم کی وانیوں کو صبح شام اور رات کو پڑھنی ہے لیکن اس میں اور کسی وانی کا نام درج نہیں ہے جیسے سکمنی صاحب رامکلی کی بار پٹی وانی سچجی وانی دکھنی اومکار تیتھے گوڑی آدھی کسی بھی وانی کا نام نہیں لکھا سو اس کا عارض ہے کہ ہم کسی بھی وانی کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں سو سنگت جی اگر کیول سکمنی صاحب کی بات کریں تو ہم اس وانی کو بھی جب بھی ہمیں وقت ملے پڑھ سکتے ہیں پھر چاہے وہ سمیں دن کا ہے یا دوپہر کا یا شام کا یا رات کا آپ کو جب بھی سمیں ملے سکمنی صاحب کو پڑھ سکتے ہیں اور کیول یہی بانی نہیں بلکہ شریک روک رانسیب جی کی کوئی بھی وانی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی بندش نہیں ہے آپ اسے دن یا رات کو کسی بھی سمیں پڑھ سکتے ہیں بس ہمارے من میں گروہ وانی کا پریم ہونا چاہیے گروہ کے پرتی شردہ ہونی چاہیے اگر پریم سہت وانی کو پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے گروہ سے فرماتے ہیں کہ گرمک وانی میٹھی لاغی انتر بھگ سہ ارثات کے جسے گروہ بانی میٹھی لگنی لگ جائے جسے گروہ بانی سے پریم ہو جائے اس کا من کھل جاتا ہے اس کا اندر آنند سے بھر جاتا ہے اور اس کی سورتی ہر وقت پربو سے جڑی رہتی ہے سو اگر من جڑ جائے تو یہ سب آنند پرابت ہوتا ہے ہماری جو سورت ہے ہمارا جو من ہے وہ رب سے جڑ جاتا ہے تو سنگر جی پہلے سوال کے جواب میں ہم نے جانا کہ سکھمنی صاحب کی بانی کا سمیں تیہ نہیں ہے جب بھی ہمیں سمیں ملے جتنا بھی ہمیں سمیں ملے اس وقت ہم اسے پڑھ سکتے ہیں چاہے وے صبح ہو دوپہر ہو شام ہو یا رات دوسرا سوال کہ سکھمنی صاحب کو کیا ایک بار میں پڑھنا جروری ہے کیا اسے آدھا ایک دن آدھا دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے تو اس کا جواب بھی ہم سکھ رہت مریادہ سے لیتے ہیں اس میں کیول اکھنڈ پارٹ صاحب اور نتنیم ہی ایسے پارٹوں کا ذکر ہے جن کو سمیں سے پورا کرنا پڑتا ہے یعنی جو اکھنڈ پارٹ ہیں اسے دو دن میں پورا کرنا پڑتا ہے دو دن سے تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں ایسا لکھا ہے اسی طرح جو نتنیم کی بانی ہے اسے صبح شام یا رات کو پڑھنا جروری ہے باقی کسی بھی طرح کی پارٹ کو ہم کتنے بھی وقت میں پورا کر سکتے ہیں جیسے سہج پارٹ اسے دن کے کسی بھی سمیں کیا جا سکتا ہے اور اس کو کتنے بھی دنوں میں پڑا جا سکتا ہے یعنی اسے آپ ایک مہینے میں بھی پورا کر سکتے ہیں یا ایک سال میں بھی پورا کر سکتے ہیں یا ہمارے پڑھنے اور سمیں دینے کی اوپر نربر ہے اور یہاں تک سکھمنی صاحب کا سوال ہے تو سکھمنی صاحب کو بھی ہم سمیں کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سمیں ہے تو پورا سکھمنی صاحب ایک بار میں پڑھ لیجی مگر پڑھیں آرام سے سمجھ کر پڑھیں اور اگر سمیں کم ہے تو اسے دو دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں تین دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں یعنی ایک دن میں آپ باراشت پدیاں بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ہمیں کیول گربانی کو پریم سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے تا جو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اثر من پر ہو سکے تو سنگت جی جو دوسرا سوال ہے اس کا یہی جواب ہے کہ سکھمنی صاحب کی بارنی کو ایک بار میں بھی پڑھ سکتے ہیں دو حصوں میں بھی یا پھر تین میں بھی جتنا آپ کو صحیح لگے اتنے بھاگوں میں پڑھ سکتے ہیں اور گربانی کو پڑھتے وقت من کا ساودھان ہونا بہت چلوری ہے جتنا من ایک آگر ہو کر وانی پڑھے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا جیسے کہ گرو سہ فرماتے ہیں کہ خوہ ساودھان اپنے گرسیوں آسان منسا پورن خوہ پاوہ سگلنے دھان گرسیوں رہا کیا بھائی من کو ایک آگر کر کے ساودھان کر کے گرو کی وانی کو گرو کی اپدیشوں کو سن تا جو پوری ہو سکے اور گرو سے تم گنوں کا خزانہ حاصل کر سکو تو اے بھائی اگر گرو کی انمول دولت کی حق دار بڑھنا ہے تو من کو ساودھان کر کے پڑھیں سو گرو کی پیاری سنگا جی گرو بانی میں اگر من لگ جائے تو ہمارا پڑا ہوا سمجھا ہوا پروان ہو جاتا ہے جیسے کہ گرو سہ فرماتے ہیں کہ جن بانی سیوں چتلایا سے جن نرمن پروان جن کا من وانی سے لگ جاتا ہے وہ پویتر ہو جاتے ہیں نرمن ہو جاتے ہیں پرماتما کے در پر پروان ہو جاتے ہیں تو سنگت جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سو دو سوالوں کے جواب میں ایک بار پھر دھو رہا دوں کہ سکھمنی سہیب کو کسی بھی سمیں پڑا جا سکتا ہے دن رات دوپہر شام کسی بھی وقت اور اسے کتنے بھی بھاگوں میں پڑا جا سکتا ہے ایک بھاگ میں دو میں یا تین میں اس کی کسی بھی طرح کی کوئی منہی نہیں ہے سو اس ویڈیو کو سننے کے لئے آپ کا دھنیوات دھنیوات صاحب شریعی گروہ گران صاحب جی مہارات جی کا واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح سننے کے لئے